السلام علیکم نیکسٹ ہمارا چپٹر ہے لی بیگ انٹیگریشن جو ہمارے پاس ریمان انٹیگریشن ہے یا ریمان انٹیگریل ہے ہم آل ریڈی اس کے ساتھ فامیلئر ہیں اور ہم جو اس کا جومیٹریکل میننگ ہے اسے بھی ہم نے ریل انیلیسز میں ڈسکس کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا جومیٹریکل میننگ کیا ہے جو ہمارے پاس نیکس ڈیکچر ہوگا اس میں ہم جو لی بیگ انٹیگریشن ہے اس کا جو میٹریگل میننگ دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ ریمان انٹیگرل میں اور جو لی بیگ انٹیگرل ہے ان دونوں میں کیا سیمیریٹیز ہیں اور کیا ڈیفرینسز ہیں لی بیگ انٹیگریشن is an alternative way of defining the integral in terms of میر تھیری اب دیکھیں جو ہمارے پاس ریمان انٹیگرل تھا اس میں ہم نے اسے انٹیگریٹ کیا تھا اور آر لیکن لی بیگ انٹیگریشن میں جب ہمارے پاس جب میری بل فنکشن ہوں گے انہیں ہم انٹیگریٹ کریں گے اور میری بل سیٹس that is used to integrate a much broader class of functions that the ریمان انٹیگرل اور ایون ریمان سٹلجیز انٹیگرل یہاں پر then آئے گا ہی تھی تو جو ریمان انٹیگرل تھا یا ریمان سٹلجیز انٹیگرل اس میں ہم function کو integrate کرتے تھے over r ٹھیک ہے یہاں پر ہم function جو ہے اسے integrate کریں گے over measurable sets کیونکہ اگر ہم r پر integrate کریں گے یا r کے sub set پر جو کہ interval تھا یہاں ہمارے پاس جو لیبائیگ integration ہے اس میں جو set ہیں وہ intervals بھی ہو سکتے ہیں اور discrete set بھی ہو سکتے ہیں ریمان انٹیگرل سے ہم already familiar ہیں یہ ہمارے پاس ایک close interval ہے اور a b کی partition سے مراد یہ ہے کہ ہم اس interval کے اندر جو points ہیں انہیں introduce کروا دیں یا interval کو split کر دیں یہ x naught ہے یہ x1 ہے یہ x2 x3 up to xn ہم نے اسے n intervals میں divide کر دیا ہے ایک interval کو we mean a finite set of points یعنی ہم نے اسے split کر دیا ہے where delta x i جو ہے وہ ہر interval کی length ہے یہاں پر تمام intervals کی length same بھی ہو سکتی ہے different بھی ہو سکتی ہے x i minus x i minus 1 یعنی last point minus first point وہ interval کی length ہے now suppose f جو ہے bounded real function ہے defined on this interval یا continuous ہے اگر f continuous نہ بھی ہو اور وہ points جن پر f جو ہے وہ discontinuous ہے ان کی جو collection ہے وہ ایک finite set ہے تو اس case میں بھی ہم remand integral کی بات کر سکتے ہیں اب جو اس interval ہے ہمارے پاس a, b اس کی ایک سے زیادہ partitions ہو سکتی ہیں corresponding to each partition for example یہ ایک partition ہے اس میں میں یہاں پر کوئی point introduce کروا دوں تو یہ ایک نہیں partition بن جائے گی یہ x2 ختم کر دوں تو یہ ایک اور partition بن جائے گی مطلب کہ اس interval کی ہمارے پاس ایک سے زیادہ partitions exist کرتی ہیں corresponding to each partition p of this interval یعنی کسی ایک arbitrary partition کے لیے we put جو mi ہے وہ f of x کا supremum ہے آئیتھ interval میں اور جو small mi ہے وہ infimum ہے اس interval میں یعنی particular interval کے اندر آئیتھ interval میں جو function کی maximum value ہے وہ capital mi ہے جو minimum value ہے وہ small mi ہے اپر sum ہمارے پاس برابر ہے submission i from 1 to n capital mi into delta x i اور جو ہمارے پاس lower sum ہے وہ برابر ہے i from 1 to n small mi into delta x i lpf یہ lower sum ہے اور upf یہ اپر sum ہے اب یہ ہے ہمارے پاس اپر integral یعنی اپر limit جو ہے وہاں پر ایک dash ہے تو یہ اپر integral ہے اپر integral جو ہے وہ ہمارے پاس جتنے بھی اپر sum ہیں ان میں جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ ہمارے پاس اپر integral ہوگا پی بلونگ سٹو جتنی بھی possible partitions ہیں a b کی ہر پی کے لیے ہم نے اپر sum find کیا جتنے بھی اپر sum آئیں گے ان میں جو سب سے چھوٹا sum ہوگا وہ اپر integral ہے اور lower integral کے case میں ہم تمام lower sum find کریں گے اور ان میں جو سب سے بڑا sum ہوگا وہ ہمارے پاس lower integral ہوگا اور f جو ہے وہ integrable ہوگا اگر upper sum اور upper integral اور lower integral دونوں برابر ہوں اور اگر integrable ہے تو ہم اسے اس طرح لکھیں گے یہ ہمارے پاس function ہے یہ function ہے اپر sum ہے تو ہم اوپر سے rectangles بنائیں گے جیسے for example یہ x1 ہے یہ ہمارے پاس x1 ہے x1 پر یہ ہمیں f of x1 ملا ہم یہاں پر ایک rectangle construct کریں گے کیونکہ ہمیں چاہیے area under the curve area under the definite integral ہے وہ area under the curve ہے اور یہ area ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اسے rectangle میں break کر دیں گے جو area ہمارے پاس curve کے نیچے ہے اور جو rectangle ہے اس کا area ہمیں پتا ہوتا ہے length into width تو ہم نے اس point پر rectangle construct کی اس rectangle کا area ہمیں پتا ہے وہ کس کے برابر ہے delta x i جو کہ یہ length ہے into mi mi کیا ہے اس function میں جو ہمارے پاس maximum value ہوگی f of x i f of x کی sorry next x2 ہے x2 پر ہم نے ایک اور rectangle construct کی اس کا area اس میں add کر دیں گے similarly جلدی اس کا area کرتے جائیں گے ہمارے پاس یہ ایک upper sum بن جائے گا upper sum یہ area extra ہے ہمیں نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا required area ہے اس سے زیادہ ہمیں area ملے گا اگر ہم points زیادہ کر دیں یعنی number of points کو بڑھا دیں تو اس جو intervals ہیں تو اس case میں ہمارے پاس error اور زیادہ کم آئے گا یعنی جیسے ہم intervals کی تعداد کو increase کرتے جائیں گے ہمارے پاس error ہے وہ کم ہوتا جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک sum آیا اسے u1 کہہ دیں for example u2 ہمارے سمجھنے کے لیے ہم نے پھر جو points سے انہیں زیادہ کر دیا error کم ہو گیا u2 u3 اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم points بڑھا رہے ہیں ہمارا جو error ہے وہ کم ہو رہا ہے ہم اپنے exact area ہے اسے قریب جا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے infimum لیا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑھائیں پوائنٹس کو error کم ہوگا area جو ہے وہ exact area کے قریب آئے گا تو جو تمام upper sums میں جو سب سے چھوٹی value ہوگی وہ ہمارے پاس integral ہے similar لی ہمارے پاس lower integral ہے کہ اس point پر یہ ہے ہمارے پاس x not تو یہاں پر ہم نے rectangle construct کی اب اس case کم ہو جائے گا similar یہاں پر بھی بڑھائیں گے تو error کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی lower sums آئیں گے ان میں maximum value ہوگی جیسے جیسے ہم points بڑھا رہے ہیں ہمارے پاس جو area ہے وہ زیادہ آ رہا ہے exact area جو ہے اس کو approach کرے گا تو اس لیے جو ان تمام lower sums میں جو سب سے بڑی value ہوگی وہ ہمارے پاس lower integral ہوگا یہ ہمارے پاس ریمان integral کا ایک چھوٹا سا overview تھا next ہے ہمارے پاس لیبیگ integration کی definition میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ہمارے پاس very next lecture ہے اس میں ہم لیبیگ integration کا جو جو metrical meaning ہے اسے discuss کریں گے ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اب ہم نے جو یہاں maximum اس interval میں ہم نے ایک value consider کی ہے capital m1 اس interval میں ہم نے capital m2 اس interval میں ہم nے capital m3 اب دیکھیں یہاں ایک طرح کا integration کو دیکھیں let phi جو ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر simple function construct کر لیا ہے اس interval میں ہم پاس ایک value آئے گی اس میں بھی point اس میں بھی ایک range set ہے وہ finite set ہے تو یہاں پر ہم نے simple remand integral کے case میں ہم نے simple function construct کیا ہے again ہم یہاں جو bag integration ہے اس میں بھی simple function construct رہیں گے let phi جو ہے وہ simple function ہے defined on d d measurable set ہے canonical representation یا standard representation ہم نے اس discuss کیا تھا وہ برابر ہے phi is equal to submission i from one to n a i into characteristic function defined on of e is less than infinity and phi vanishes for example اگر یہ ہمارے پاس set d ہے یہ ہے e e کی میر جو ہے وہ less than infinite ہے یا sorry less than infinity ہے مطلب کہ میر of e جو ہے وہ finite ہے phi vanishes outside مطلب کہ جو e کے ilاوہ باقی points ہیں e complement d difference e کے in points کے لیے phi جو ہے وہ zero کے برابر ہے یہاں ایک چیز ہم اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف اس set کو consider کرنا ہے جس پر function vanish نہ ہو اور اس کی measure less than infinity ہو ہم نے e consider کیا e کی measure less than infinity ہے اور e کے points کے لیے function جو ہے وہ نہ تو ہمیں zero output نہیں دے گا vanish نہیں ہو اور جو e کے باہر points ہیں d difference e اس کی میر جو مرضی ہو finite ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ان points کے لیے 5 vanish ہو رہا جن points کے 5 vanish نہیں ہو رہا یعنی set e اس کی میر finite ہونی چاہیے then the libeg integral of phi is denoted and defined as یہاں ہم d پر integral لے رہے ہیں phi d m اب m میر اف ای ای جو ہے وہ ہمارے پاس لی بیگ میر ہے سیٹ کی سمیشن i from 1 to n ai میر اف ai اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو e ہے ہے اگر ہر ai کی میر finite ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ answer infinity نہیں ہوگا کیونکہ جو ہر ai ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک finite real number ہے یہ ہمارے پاس definitional libeg integral کی سب سے پہلے پہلے ہم نے ایک set consider کی e جس کی میر finite تھی اور e کے points کے لیے جو phi ہے وہ vanish نہیں ہو رہا اور جو points e میں نہیں ہیں e کے complement میں ہیں ان کے لیے phi vanish ہو رہا ہے وہ points جن کے لیے phi vanish ہو رہا ہے اس کی میر finite ہو یا infinite ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے e کے points کے لیے یعنی جن points کے لیے function vanish نہیں ہو رہا اس set کی میر جو ہے وہ finite ہونی چاہیے then جو li bag integral ہے ہم اس طرح سے define کریں گے next ہمارے پاس کچھ observations ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ examples کریں گے کہ سب سے پہلے number one ہمارے پاس جو simple function ہے اس کی value ہے جو output ہے وہ finite ہے یعنی نہ تو positive infinity ہمیں answer ملے گا نہ negative infinity so a i are finite and non zero non zero مطلب ہم نے کہا ہے que five جو ہے جن points کے لیے vanish ہو رہا ہے ہم پر یا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ set e تھا e کے points کے لیے five vanish نہیں ہو رہا تو e کی میر less than infinity ہونی چاہیے یا اور جو باقی points ہیں ان پر five vanish ہو رہا ہے اس کی میر مرضی ہو اب e کے جو points ہیں ان کے لیے five کا answer ہے وہ non vanishes for all x belongs to d difference e یعنی e complement کے ہر point کے لیے five کا answer zero کے برابر ہے اور ai subset ہے e کا تو میر آف ai جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ less than infinity ہے اور greater than minus infinity کیونکہ ہر ai non zero ہے اور finite number ہے میر لے کر n تک تو یہ sum جو ہے یہ بھی ہمارے پاس finite ہوگا next ہے e برابر ہے ہمارے پاس union ai کے اب کیونکہ m جو ہے وہ finitely additive ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں اگر phi جو ہے وہ e complement کے points کے لیے vanish ہو جائے اور e کی میر جو ہے وہ infinite ہو in case phi vanishes outside e of infinite میر e کی میر infinite ہے اب اگر e کی میر infinite ہے تو ادھر ہمارے پاس sum ہے میر of a one میر of a two تو ان سب میں سے کسی ایک set کی میر تو infinite ہو گی کم سے کم ایک set کی اگر صرف ایک ہی set کی میر infinite ہو if exactly one ai has infinite میر then یہ جو integral ہے یہ infinity کے برابر ہوگا یا 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 infinity اس لیے جو ہمارے پاس ai ہے سکیلر ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ one ہے اور اس کا answer infinity ہے تو minus infinity اگر دو یا دو سے زیادہ ai جو ہیں ان کی میر ان فائنائٹ ہے سچ since ai negative بھی ہو سکتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو integral ہے یا تو اس undefined term کے برابر ہے becomes undefined term such as minus infinity plus infinity یا infinity minus infinity etc تو یہاں سے ہمیں importance نظر آئی میر ای کی کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ جن points کے لیے m جو ہے sorry جن points کے لیے f vanish نہیں ہو رہا sorry جن points کے لیے 5 vanish نہیں ہو رہا اس set کی میر finite ہونی چاہیے this in turn signifies the importance of میر of e to be finite in our definition تو یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے definition میں میر of e کو finite کیوں رکھا ہے اگر ہم اسے infinite رکھیں تو ہمار پاس جو پورا integral ہے وہ بھی undefined ہو جائے گا اگر phi جو ہے وہ non negative simple function ہے vanishing outside e of infinite میر then we do not encounter meaningless expressions such as phi جو ہے وہ non negative جو ہیں وہ نہیں آئیں گی this is the reason that most of the authors prefer a simple function defined on any measurable set to take only non negative real values in the definition of libeg integral however لیکن ہم نے جو set consider کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کی جو measure ہے وہ finite ہونی چاہیے جب finite ہو گی تو ایسی terms جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی we consider a simple function with zero values on a set e with zero values on a set e of finite measure suppose phi جو ہے وہ non negative ہے and simple function suppose phi is a non negative simple function which vanishes outside e of finite measure یعنی جو e complement کے points ہیں ان کے لیے جو function ہے وہ vanish ہو رہا ہے as measure of a i greater or equal to zero ہے اب کیونکہ e کی measure finite ہے تو a i finite ہے اور ہمیں پتا ہے کسی بھی set کی measure greater equal to zero ہوتی ہے for each i اور جو scalar a i ہے ہے یہ بھی ہمارے پاس greater equal to zero ہے a i اگر ہم اسے کیونکہ یہ non ہمارے پاس a i ہے for each i negative نہیں ہے تو a i into measure of a i یہ product greater equal to zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر d کی measure zero ہے e subset ہے d کا تو پھر e کی measure بھی zero ہوگی اگر e کی measure zero ہے اور her a i subset ہے e کا تو her ai کی measure zero ہے for each i for each i اس کا مطلب یہ ہے کہ bag integral submission i from one to n ai measure of ai her ai ai کی measure zero ہے تو یہ over a set of measure zero is equal to zero next ہے suppose that phi vanishes identically on d یعنی d کے ہر point پر phi zero ہے so that ai is zero اگر ai zero ہے تو یہ integral بھی zero ہوگا کیونکہ integral برابر ہے submission ai measure of ai جب her ai zero ہے i from one to n تو یہ sum یہ بھی zero کے برابر ہے suppose that phi جو ہے وہ zero کے برابر ہے almost everywhere on d اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ point ایسے ہوں گے جن کے لیے phi zero نہ ہو کیونکہ almost everywhere ہے now the set e such that x belongs to d جن کے لیے phi of x not equal to zero ہے اس کی میر zero ہوگی اس set کی میر zero ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک property ہے ہم نے کہا property جن points کے لیے hold نہیں کرتی ان points اس set کی میر zero ہونی چاہیے تو e کی میر zero ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 جو ہے وہ e compliment کے points کے لیے zero ہے 5 vanishes outside اب دیکھیں d برابر ہے e union e compliment e کے points کے لیے 5 zero نہیں ہے تو پھر e compliment کے points کے 5 zero ہوگا e کی میر بھی finite ہے e کی میر zero ہے so finite ہے اور finite میر اب ai sub set ہے e کا تو ہر اے کی میر zero ہے تو ہر ai کی میر zero ہوگی اس case میں ہمارے پاس integral ہے وہ zero کے برابر ہوگا اگر 5 جو ہے وہ e compliment کے points کے لیے zero ہو دیکھیں یہاں e کے points کے لیے 5 zero نہیں ہے تو e compliment کے points کے لیے 5 zero ہوگا اگر e compliment کے points کے لیے 5 zero ہے اور اگر میں e compliment پر integral consider کروں تو یہ zero کے برابر ہوگا تو ہم نے integral لیا d is equal to e union e compliment پر ہم اسے break کر لکھیں گے e plus e compliment libeg integral on e and libeg integral on اگر یہاں ہم نے zero لکھ دیا e compliment کے points ہیں یا e compliment پر جو ہم نے integral لیا ہے وہ zero کے برابر ہے اور یہ ہمارے پر set e کے لیے ہے تو یہ e اور یہ پر e compliment اگر phi جو ہے وہ greater or equal to zero ہے almost everywhere اس کا مطلب یہ ہے ایک set ہمار پاس ایسا exist کرے گا جس کے لیے phi کا جو answer ہے وہ less than zero ہو اب almost everywhere ہے تو پھر اس set کی to پھر ایک ایسا exist کر گا اس میں وہ points آئیں گے جن کے لیے phi greater than zero ہے اور اس کی measure zero ہوگی ٹھیک ہے again ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس less equal to zero ہوگا next ہے ہمارے پاس ایک example سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ریمان integral کو یہ ہم نے function لیا ہے اس interval سے اس interval تک close interval سے phi of x برابر ہے اگر x جو ہے وہ اس set کا element ہو یعنی 0,1 میں جتنے بھی rational ہیں ان کے لیے answer 1 ہے اور 0,1 میں جتنے بھی irrational ہیں ان کے لیے answer 0 ہے q intersection this interval is equal to a and q complement intersection this interval is equal to a complement اب پر sum ہم نے consider کرنا ہے وہ کیا تھا m1 delta x1 m2 delta x2 میں نے کیا کیا کہ 0,1 کو n intervals میں divide کر دیا اور وہ کیسے ہوگا h is equal to 1 minus 0 over n تو ہر interval کی length ہے 1 over n delta x1 بھی 1 over n delta x2 بھی 1 over n and so on ہم نے لینا ہے ہر interval میں maximum value ہمارے پاس output یا 1 ہے یا 0 ہے تو ہر interval جو ہے delta x1 0 سے x1 تک اس interval میں ہمارے پاس rational بھی ہیں irrational بھی ہیں rational کے لیے answer 1 irrational کے لیے 0 تو maximum value کون سی ہے 1 تو ہر interval میں maximum value 1 آئے گی تو 1 into delta x1 delta x2 up to delta xn تو یہ total n ہے n into delta x1 delta x i delta x i وہ برابر ہے 1 over n کے تو upper sum آگیا 1 کے برابر اب ہر partition کے لیے upper sum 1 آئے گا کوئی بھی partition لے لیں اب اس case میں اگر ہم infimum لیں upper integral consider کریں تو 1 کے برابر ہے similarly lower integral consider کریں تو ہر interval میں minimum value 0 ہے 0 into delta x 1 up to یہ ہمار پاس 0 کے برابر ہے اب اپر integral 1 ہے lower integral 0 ہے دونوں برابر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمار پاس ریمان integral ہے وہ exist نہیں کرتا اب ہم دیکھتے ہیں لیویگ integral a جو ہے وہ sub set ہے q کا q کی میر 0 ہے تو پھر a کی میر 0 ہے اب اس a کے points کے لیے answer 1 کنسیڈر کرنا ہے جس کے لیے 5 vanish نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ a کو کنسیڈر کرنا ہے a کی میر less than infinity ہے a کی میر 0 ہے a کی میر فائنائٹ ہے 0 ہے جو مرضی ہے فائنائٹ ہے 5 vanishes is outside the set a of میر 0 وہ کس کے برابر تھا 5 dm submission i from 1 to n a i میر of a i اور e برابر تھا union a i i from 1 to n اب یہاں پر کتنے a i ہیں یہاں پر a ہی a i ہے اور a کے برابر ہے یعنی e is equal to a ہے اس a into میر of a اب a کس کے برابر ہے a 1 کے برابر ہے کیونکہ اس a میں ہمارے پاس function کا answer 1 تھا میر of a کس کے برابر ہے 0 کے تو یہ integral جو ہے وہ 0 کے برابر ہے اب ہم نے دیکھا کہ ایک function ہمارے پاس ایک ایک ایسا function ہمیں ملا جس کا reman integral exist نہیں کرتا تھا لیکن li bag integral exist کرتا ہے یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ function جو reman integrable ہے اس کا reman integral exist کرے گا لیکن converse نہیں ہے converse ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کا reman integral exist نہیں کرتا لیکن li bag integral exist کرتا ہے یہاں ایک اور چیز دیکھ لیں جو ہمارے پاس 0,1 ہے وہ a union a complement کے برابر ہے اور major of this interval major of a plus major of a complement کیونکہ دونوں disjoint ہیں یہ one کے برابر ہے major of a zero ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a complement کی major one ہے اب یہاں دیکھیں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ points جن کے لیے function vanish نہیں ہوتا اس set کی major finite ہونی چاہیے جن جس set کے لیے vanish ہوتا ہے اس کی major جو مرضی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے نیکسٹ ہمیں اس ی function کو switch کر دیتے ہیں کہ a complement کے لیے answer one ہے اور a کے لیے answer zero ہے اب یہاں دیکھیں a complement کی major one ہے مطلب جن points کے لیے function vanish نہیں ہو رہا اس set کی major one ہے ہم یہاں پر a complement consider کریں کہ five vanishes is outside the set a complement with measure one a complement کی measure one ہے تو اس case میں جو اس کا integral ہے وہ 1 کے برابر ہوتا measure of a complement one ہے اور یہاں پر answer بھی one ہے is equal to one next ہے اگر ہمارے پاس characteristic function ہے ہم نے اس able define کیا ہے a subset d ka measure of a less and infinity ہے اور یہ characteristic function ہے vanish اب دیکھیں جو characteristic function ہے وہ کس کے برابر ہے one if x belongs to a zero if x does not belongs to a اب a کے points کے لیے function vanish نہیں ہو رہا a کی measure finite ہم نے consider کی ہے تو اس case میں جو ہمارے پاس اس کا integral ہے وہ اس کے characteristic function کا جو ہمارے پاس li bag integral ہے وہ set a کی measure کے برابر ہے in particular اگر ہم set q consider کریں تو q کی measure 0 ہے اگر characteristic function q define کریں گے تو اس کا integral ہے وہ 0 کے برابر ہے اگر five characteristic function q dash بر set of irrational numbers بر تو اس case میں اسے characteristic function defined on set of irrational numbers 1 if x belongs to q dash 0 if x does not belongs to q dash x q dash میں نہیں ہے مطلب x belongs to q یہاں جن points کے لیے function vanish نہیں ہو رہا ان کی measure infinite ہے measure of q complement is equal to infinity q complement کے points کے لیے ہمارے پاس function vanish نہیں ہو رہا اسی لیے ہم نے consider کیا ہے کہ measure of e less than infinity ہونی چاہیے یعنی وہ set جس کے لیے function vanish نہیں ہو رہا اس کی measure finite ہونی چاہیے c observation 2 next ہمارے پاس example ہیں ایک function ہے ہمارے پاس f of x minus 2 اگر 0 جو ہے وہ x اور 5 x جو ہے وہ 0 اور 5 کے درمیان میں لائی کرتا ہے 6 ہے اگر 5 جو ہے وہ less than x ہے less than 8 اب یہاں اگر ہم 0 سے کہلیں یہ 5 ہے تو اس case میں function جو ہے وہ minus 2 کے برابر ہے یہ minus 2 ہے اگر ہم کہیں 5 سے 8 تو اس case میں function جو ہے وہ 6 کے برابر ہے یہ step function ہے مطلب کہ 0 سے لے 5 union 5 سے لے 8 اس set میں ہمارا function ہے وہ vanish نہیں ہو رہا اسے میں e کا نام دے دیتا ہوں یہ a1 ہے اور یہ a2 ہے باقی تمام points کے لیے ہمارے پاس function 0 ہی ہے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں information نہیں ہے اگر وائی 0 ہے تو e کی میر جو ہے وہ less than infinity ہے اور یہی ہمیں چاہیے کہ جن points کے لیے function vanish نہیں ہوتا اس set کی میر جی وہ finite ہو تو پھر integral کس کے برابر ہوگا 0 سے 8 a1 measure of a1 a2 یا ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس information 0 سے 8 تک ہے 0 سے 8 تک باقی ہم یہ کہہ سکتے ہیں function ہی ہم نے define کیا ہے 0 سے 8 اس interval سے r تک جو ہمارے پاس set given ہے اس میں function vanish نہیں ہو رہا اور اس set کی measure ہے تو ہم یہ integral consider کر سکتے ہیں a1 a1 میں function کا answer minus 2 ہے اور a1 کی measure 5 ہے اس set میں answer 6 ہے اور اس کی measure 3 ہے تو یہ ہمارے پاس برابر ہے 8 کے یہ ہمارے پاس اس کا rebag integral ہے FUNCTION ہم نے define کیا minus 2 if x belongs to q dash intersection minus 5 to 5 and 3 if x belongs to q intersection minus 5 to 5 اب اگر میں اسے کہہ دوں a اور اسے کہہ دوں a compliment اب obviously a compliment جو ہے وہ subset ہے q کا تو اس کی measure تو 0 ہے a compliment کی measure تو 0 ہے رہی بات a کی کہ a کی measure کیا ہے اب دیکھیں a جو ہے اگر ہم یہاں دیکھیں جو a union a compliment ہے وہ برابر ہے minus 5 and 5 sorry open interval ہے so measure of a plus measure of a compliment یہ برابر ہے ہمارے پاس 10 کے اب یہ 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے a کی measure جو ہے وہ ہمارے پاس 10 کے برابر ہے اب وہ points جن کے لیے function vanish نہیں ہو رہا کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus 5 سے 5 تک f dm اور یہ برابر ہے a 1 into measure of a a 2 into measure of a compliment a 1 کس کے برابر ہے minus 2 into 10 plus 3 into 0 تو answer آیا ہمار پاس minus 20 ہم نے ایک function define کیا f of x is equal to 9 for all x belongs to q اب q کے points کے لیے function vanish نہیں ہو رہا اور q کی measure 0 ہے تو obviously جو integral ہوگا ہم نے q پر اسے define کیا ہے وہ کس کے برابر ہے 9 into measure of q 0 کے برابر ہے next example ہے ہم نے کہا f of x is equal to 3 for all x belongs to c c کیا ہے canter set c کی measure کیا تھی 0 تو اس کا مطلب یہ ہے c پر جو ہم نے function define